اسلام علیکم ایرون ویلکم بیکٹو اندر ویڈیو اور آج میں ذکر کروں گا آپ کے ساتھ کہ پچھلے تقریباً ایک دہائی سے میں ایک عدالت کے چکر لگا رہا ہوں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا یہ ایک ایسی عدالت ہے کہ جہاں پہ نہ تو کوئی آئین ہے نہ کسی قسم کی روک ٹوک یہاں پہ تقریباً ہر دوسرا شخص جو ہے نا اس عدالت میں وہ قاضی ہے لوگ اپنا مقدمہ اس عدالت میں لے جانے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام لگا کے ان کو سزا نہ سنا دیجائے اس عدالت میں سزائے موت تو نہیں سنائی جاتی لیکن جیتے جی مار دینے کا رواج جو ہے وہ بہت کھومن ہے اور ایک اور مزے کی بار بتاؤں کہ اس عدالت میں لوگوں کو اپنے مقدمات سے زیادہ دوسروں کے مقدمات کی زیادہ فکر ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گی کونسی عدالت ہے یہ تو چلیے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس عدالت کا جی تو ایک کلک کیا اور کھل گئی ہمارے پاس فیس بک کی عدالت یوں تو فیس بک جو ہے وہ انٹرٹیرمنٹ پرپس کے لیے بنائی گئی تھی یا کریکٹیوٹی کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اب جس طرح سے جس سپیڈ سے جس سمت میں یہ جا رہی ہے یہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے مزاک کے نام پہ کسی کی میمز بنانا اس کو شیئر کرنا اس کی تظلیل کرنا مانا کہ قوم جو ہے وہ بہت اداس ہے قوم کو خوشیوں کی ضرورت ہے قوم کو مزاک کی ضرورت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی کوئی ایک چیز کسی کی ایک برائی یا کسی کی کوئی مطلب خامی کو نکال کے اس کے اوپر مزاک بنا کے اس کو پوری دنیا میں سپریڈ کرنا اس کے بارے میں ترہ طلاع کے جملے کسنا اس کے نیچے کمنٹس کرنا آپ کو کول نہیں بناتا ہے یہ نہیں کول یہ نہیں کول یا آپ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے یا آپ کسی کی تظلیل کرنے ہیں گالی دینا گالی دینا ہوتا ہے چاہے پھر وہ آپ ریل لائف میں دیں یا چاہے پھر وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیں چھوٹے ہوتے ایک کہانی سنی تھی اور وہ کہانی ایک مینڈک کی کہانی تھی آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ اگر مینڈک کو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ اس کو اُبلتے میں پانی میں ڈالا گیا تھا تو وہ مینڈک جو تھا نا وہ اگدم سے چھلانگ مار کے باہر آیا کیونکہ اس کو پانی بہت گرم لگا لیکن سیمینرلی اسی مینڈک کو جب انہوں نے ایک سیمپل پانی میں مطلب روم کمیشن والے پانی کے اندرے ڈالا اور پانی کو آہستہ آہستہ بوائل کرنا شروع کیا تو اس مینڈک کو اس کی باڈی جو ہے وہ ایڈیپٹ ہونا شروع ہو گئی اور اس کو وہ گرمائش نہیں لگی انٹل انلیس کے وہ مینڈک جو ہے وہ بوائل ہو گیا تو یہ سیم یہی چیز جو ہے یہ ہماری قوم کے ساتھ دسوقت کی جا رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد کافی سارے لوگ جو ہے وہ بیشنگ کریں گے کافی سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کریں گے لیکن یہ ریالٹی ہے اس بات کو ماننا چاہیے سلولی سلولی آہستہ آہستہ ایک پوائزن جو ہے نا وہ ہماری قوم کے اندر ہماری یوتھ کے اندر انجیکٹ کیا جارہ جس کے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے جس کو ہم مان بھی نہیں رہے کہ لائک گناہ گناہ نہیں لگ رہا کسی کا مزاق اڑانا ہمیں گناہ لگ ہی نہیں لہا اور یہ دن بدن چیزیں جو ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہیں یہ ہماری یوتھ کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں میمز کے نام پہ کسی کی تضحیق کرنا میمز کے نام پہ کسی کا مزاق اڑانا is totally unjustified اسلام میں ہے مفہوم میں ظاہر کروں گا کہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی یا کسی دوسرے مسلمان کا مزاق مت اڑاؤ اس کا تمسخر مت اڑاؤ یا اس کے بارے میں کچھ برا بھلا مت کہو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ قریب ہو یا اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ پسندیدہ شخص ہو تو اگر آپ کسی شخص کا مزاق اڑاتے ہیں میمز کے نام پہ جو کہ آپ کہتے ہیں کہ it's just a joke یہ ایک مزاق ہے just in case پہلے تو ہم مسلمان ہیں نا پاکستانی تو ہم بعد میں ہیں ٹھیک ہے تو مزاق تو بعد میں لیکن اسلام is the first ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے قریب ہو اس کا سارا گنات اس کو گیا اور جو لوگ اس چیز کے اوپر اس چیز کو enjoy کرتے ہیں اس چیز کو share کرتے ہیں it's not cool یار یہ cool نہیں ہے اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کچھ چند likes کے لیے کچھ followers کے لیے کچھ engagements کے لیے this is totally unjustified and I think this has to stop now at least کیونکہ دن بدن واقعات آتے جا رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت تیجی سے spread ہو رہی ہیں اور اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں گناہ گناہ نہیں لگ رہا ہمیں برائی برائی محسوس ہونا بند ہو چکی ہوئی ہے ہم کچھ کام کرتے ہیں میں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تذہیق ہے یا وہ گناہ کے زمرے کے اندر آ رہا ہے سب سے خطرناک بات یہ ہے so I hope you spread this message ویسے تو میمز تو بڑی ایزی لی شیئر ہو جاتی ہیں میمز تو ہیں وہ بڑی جلدی شیئر ہو جاتی ہیں لیکن اس طرح کے میسج شیئر کرنے میں تھوڑی سی مے پرابلم فیس کرنے کو ملے گی so this was my thought آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ازادیہ رائے کا جو ہے وہ سب کو حق ہے Thank you so much